پہلے جمعانے میں گوہ ہوئے اس لیے کہ جگہ جمین بہت کھلی ہوتی تھی گاؤں میں بھی بڑی جگہ ہوتی تھی جمعوں میں بھی بڑی جگہ بہت جمین ہوتی اس لیے گوہ کو رکھتے تھے لیکن اس جمعانے میں رہنے کے لیے جگہ کم ہے تک کہاں گاؤں رکھیں گے لیکن بولتے ہیں کہ تیترک روڑ دیوی دیو تکا گاؤں میں باس ہوتا ہے اس لیے گوہ کو مطب دیا جاتا ہے یہ ہمارا ہندو کا قویتر تہار ہے کارتک ماہ چل رہا ہے اور کرشن جی نے اس دن آج جشودہ ماہ جو تھی وہ کرشن جی کہتی تھی کاننا اب بڑے چھوٹے ہو تو ابھی ابھی گاؤں نہیں چلانے کہتے ہیں ماہ نہیں میں گاؤں چلانے جاؤں گا تو انہوں نے چھوٹے وستہ میں ہی آج کے دن گاؤں چلانے شروع کی یہ بڑا متبرک دن ہے بات یہ ہے کہ ہمارے ہندوستان میں میکسیمم جو ہماری برادری ہے وہ اس کی پوجا کرتی ہے تمہارا سب کا فرض ہے کہ اس بات کی عزت کرنا اس بات کو آگے لے کے چلنا طرقہ اپنا اپنا دماغ اپنا ہوتا ہے ذہن اپنا ہوتا ہے لیکن جو اصول کی بات ہے وہ یہ ہے کہ سب لوگ جو ہیں وہ عزت کرتے ہیں دودھ بھی پیتے ہیں اور ماتا کچھ لوگ مجارٹی جو ہمارے بھائی ہیں وہ اس کی پوجا کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کی عزت ہے دل سے عزت ہے یعنی یہ تکاوے کیسے نہیں ہے ہم ہندوستانی ہیں ہمیں فخر ہے ہندوستانی ہونے پر اور ہندوستانی فخر ہونے پر جہاں مجارٹی ہمارے ہندو بھائی کی ہے تو وہ اس گائے کی جب پوجا کرتے ہیں ہمارا سب کا فرض بنتا ہے کہ اس بات کی عزت اور مان جو رکھنا اور میں بڑی خوشی ہے کہ ہمارے یہاں یہ گروہ جی جو ہیں یہ سبا پریزیڈنٹ بنے ہیں راج کمار صاحب یہ بڑی خوشکسمت کی بات ہے یہ شروع سے اسی اپنے مشن میں جروع ہوئے تھے اور اگر میں ان کا نام نہ لوں تو یہ ناہیتی ذاتی ہوگی اور خاص کر مجھے بھی گائیڈ کرنے والے بات بتانے والے جو ہیں ان کا بڑا رول ہے میں بڑا مشکور ہوں